نمازکار دوستوں میں ڈوکٹر راوچ چودری آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا شوامپیتک سینٹر جو آپ پر میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ہماری باڈی کا اندر ویٹامین ای کا کیا رول ہے اور کس پرکار اگر ویٹامین ای ہمیں جو ہے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہماری باڈی کے سبی اورگنز کی پروپر فنکسننگ میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اور کس پرکار ویٹامین ای ہمیں کتنی جو بیماریاں ہیں جیسے کینسر جیسی بیماریاں ہارٹ اٹیک ان سب سے میں بچاتا ہے کس طرح سے ویٹامین ای ہماری اسکن کو ہیلتھی رکھتا ہے اور کس طرح سے ویٹامین ای ہمارے بالوں کے لیے بھی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے دوستوں اس سارے ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے میں اوپر آپ کے ساتھ لنک دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں جس سے آپ کو اور پتا چل جائے گا کہ ویٹامین ای کا ہمارے باڈی کے اندر کیا کیا ایمپورٹنٹ رول ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے کون کون سے فوڈ آئیٹمز ہیں یعنی ہماری کیچن کے اندر ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے میں ایسی کون سی چیزیں موجود ہیں جن کو اگر ہم سفیسینٹ ماترہ میں اگر ریگولر کھاتے رہیں تو ہمیں باڈی میں ویٹامین ای کی کبھی کمی ہوگی ہی نہیں تو دوستوں ہم بات کرتے ہیں ہماری کیچن میں ہمارے گھر میں آویلیبل فوڈ آئیٹمز کی دوستوں سب سے پہلے ہم بات کریں تو کچھ نٹس کی بات کریں یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں ریگولر آلمونٹس یعنی بادام لیتے ہیں والنٹ یعنی اکروٹ لیتے ہیں یا پینٹس یا مونگفلی یعنی اگر آپ اپنے روٹین کی ڈائیٹ کے اندر ہر گھر میں آپ دیکھیں گے کہ بادام اکروٹ مونگفلی آپ یہ چیزیں ایجیلی منیجبل ہیں اور ایجیلی ہر گھر میں مل جاتی ہیں اگر یہ چیزیں آپ اپنی ڈائیٹ میں ریگولر رہتے ہیں تو ان سے آپ کو ویٹامین ای آپ کی باڈی میں کافی اچھی ماترہ میں ملتا رہتا ہے اور آپ کی باڈی میں ویٹامین ای کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی دوستو اسی طرح سے کچھ بیج ہوتے ہیں کچھ سیڈز ہوتے ہیں جو کی ویٹامین ای کے اچھے سورس ہیں دوستو سیڈز کی ہم بات کریں تو پرٹیکولرلی کون یعنی جو مکہ ہے مکہ ہے ایک ویٹامین ای کا بہت اچھا سورس ہے آپ اس کو کسی بھی فارم میں مکہ کو لے سکتے ہیں یہ آپ کو ویٹامین ای کا اچھا سورس مانا گیا ہے اسی طرح سے دوستو سن فلوار یعنی جو سورج مکھی کے بیج ہیں وہ بھی ویٹامین ای کے بہت اچھے سورس ہیں دوستو ہر گھر کے اندر نیچولی سبجیاں بنتی ہیں تو سبجی کے اندر آپ جو اسی پرکار سورج مکھی کا اگر تیل یوز کرتے ہیں سن فلوار اگر آپ کوکنگ اوئل میں یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ویٹامین ای کا ایک بہت اچھا سورس ہے یعنی اگر آپ اپنی سبجیاں سورج مکھی کے تیل کے اندر یعنی سن فلاور اوئل میں بنا رہے ہیں تو آپ کو ویٹامین ای کی کمی نہیں ہوگی دوستو اسی طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ فروٹس کی کون کون سے فروٹس ہیں جو کی ویٹامین ای جن میں زیادہ پایا جاتا ہے دوستو دو فروٹس پرٹیکولرلی ہیں جن میں ویٹامین ای بہت اچھی مہترہ میں پایا جاتا ہے پہلا ہے ایوکارڈو اور دوسرا ہے پپیتا یہ دونوں فروٹس آرام سے ہر جگہیں آوئلیبل ہیں اور اگر ان کو آپ ریگولر اپنی ڈائیٹ میں جو ہے بیچ بیچ میں لیتے رہتے ہیں تو آپ کی بوڈی کی ویٹامین ای کی جو ریکویرمیٹ ہے وہ آرام سے پوری ہو جاتی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کون کون سی سبجیاں ہیں جو کی روٹین کے اندر ویٹامین ای کے اچھے سورس مانی گئی ہے دوستو سبجیوں میں پٹیکولرلی جتنی بھی جو ڈارک گرین ویجیٹیبلز ہیں یعنی وہ سبجیاں جن کا تھوڑا سا ہرا رنگ ہے اور تھوڑا گہرا رنگ ہے اس میں بھی جو ہے پٹیکولرلی گرم بات کریں تو دوستو پالک پالک ایک ویٹامین ای کا بہت اچھا سورس مانا گیا ہے اور یہ فریلی ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے اسی طرح سے دوستو مولی پتہ یہ ایک اچھا سورس ہے ویٹامین ای کا آپ ٹامٹر بھی کھا سکتے ہیں آپ بروکلی لے سکتے ہیں یا لال سملا مرچ دوستو یہ کچھ سبجیاں ہیں جو فریلی ہر جگہ اویلیبل ہے اور ان سے اگر آپ ریگولر اپنی ڈائٹ میں لیتے رہتے ہیں تو آپ کو ویٹامین ای کی کمی نہیں ہوگی دوستو اسی طرح سے اگر آپ نونویج کھانے کے سوکین ہیں تو آپ مچھلی لے سکتے ہیں مچھلی کے اندر بھی ویٹامین ای بہت اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے ساتھ وہ سارے فوڈ آئٹم سیئر کیے یعنی کھانے پینے کی وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی جو کی فریلی اویلیبل ہے ہر جگہ آرام سے مل جاتی ہے اور اگر آپ ان فوڈ آئٹمز کو ریگولر اپنی ڈائٹ میں رکھتے ہیں دیرے دیرے کبھی آپ نے پپیتہ کھایا کبھی آپ نے مان لیجئے کی پالک لیا کبھی آپ نے ٹاماتر لیا کبھی آپ نے جو ہے سورج مکھی کے آئل کے اندر سبجی بنا لی اسی طرح سے کبھی آپ نے منگفلی کھا لی تو یہ چیزیں جب آپ اپنی ڈائٹ میں کسی نہ کسی فارم میں بیچ بیچ میں لیتے رہتے ہیں تو آپ کو بوڈی کو جتنا ویٹامین ای چیئے وہ سپھی سندھ ماترہ میں آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ جیسا کی میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے دوستوں ویٹامین ای ایک فیٹ سولیوبل ویٹامین ہے یعنی آپ بوڈی کے اندر اپنی ڈائٹ کے تھروں جو بھی ویٹامین ای لیتے ہیں جو ایکسٹر ویٹامین ای ہے وہ ہمیں ڈیلی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی بکوز ایکسٹر ویٹامین ای آپ کی بوڈی میں اسٹور ہوتا ہے فیٹس کے ساتھ یا وسا کے ساتھ آپ کی بوڈی کے اندر رہتا آئیے اور وہیں بوڈی اس کو اسٹور کر لیتی جیسے جیسے بوڈی کو نیڈ ہوتی ہے بوڈی وہاں سے لیتی رہتی ہے دوستو حالانکہ اگر ویٹامین ای کی کافی جیادہ کمی ہوتی ہے تو اس کے لئے مارکیٹ میں اویلیبل کچھ کیپسولز ہیں جو اس کے ایزے سپلیمنٹ اویلیبل ہوتا ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ڈوکٹر کے گائیڈیس میں لیجئے کیونکہ ویٹامین ای آپ کی بوڈی میں اسٹور ہوتا ہے اس لئے ایکسس نہیں لے بکوز ایکسس بھی پھر آپ کی بوڈی میں جو ہے ایکسٹر دیپوزیٹ ہوگا جو واپس ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے سمٹم یا لکسن آپ کی بوڈی کے اندر دے دوستو میں امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو کے اندر میں نے جو آپ کو کوون فود آئٹم سے سیئر کی ہے جو ایزیلی اویلیبل ہے ہر گھر میں اور ہر کیچن میں ویٹامین ای کے سورسز یہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ کے لئے لاپکاری ثابت ہوں گے اسی طرح سے مجھ سے جھوڑے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل یش امپیتیک سینٹر جہودپور کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دمائیں جیسے میں جیسے کی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفکیسن مل سکے Thank you